ایسے تمام ترجوان لڑکے اور لڑکے اپنے آپ کو خوبصورت اور موٹا تازہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے میں آپ کو ایسی کے اپس اول بتاؤں گا آج اسے آپ کی خوبصورتی وزن میں اضافہ ہو جائے گا جگر اور میدہ اور ہون اس سے صاف ہو جائے گا تو چلو کوئی ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ قسم کے کیپسول آدے ہیں جس کا نام ہے فیس آن کیپسولز ہیں اور اس کے اندر ون پر کے اندر ڈون ڈی کیپسولز ہوتی ہیں یہ کیپسول کے پاہ میں آپ لوگ کو ملے گا یہ ایک ہربل فروڈکٹ ہے یہ آپ لوگ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت سانی مل جائے گا اس کے استعمال کی جاتی ہیں ایسے مرد اور ہواتین حضرات جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اس کیپسول کا استعمال کی جاتی ہیں جن لوگ کو بھوک کم لگتی ہیں ان کے لئے اسی کیپسول فیس آن کیپسول کا استعمال کرائی جاتی ہیں یہ کیپسول میل اور فی میل دونوں کے لئے فائدہ مند ہے اس سے ہون اور میدہ صاف ہوتا ہے اور بھوک اس سے زیادہ لگتی ہے اسی کیپسول سے چہرے سے دانے بھی ہتم ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ کو اپس پر اکنی آگئی ہوں یا ایسے دانے آگئی ہوں یا چہرے پر ایسے نشانات آگئی ہوں جو کمزوری کی وجہ سے ہو گئی ہوں تو اسی کیپسول کے استعمال سے وہ بھی ہتم ہو جاتی ہیں یہ کیپسول خوبصورت چہرہ اور خوبصورت جسم کے لئے بنائی گئی ہیں اسی کیپسول سے چہرہ بھی اور جسم بھی خوبصورت بن جاتی ہیں اور جسم اسے موٹا ہو جاتی ہیں ویڈ گن کے لئے اسی کیپسول کا استعمال کرائی جاتی ہے ایسے افراد جن کا میدہ صحیح کام نہیں کر رہا خوراک حضم نہیں ہو رہا تو اسی کیپسول سے میدہ بھی ٹیگ ہو جاتی ہیں خوراک بھی صحیح طریقے سے حضم ہو جاتی ہیں ایسے افراد جن کی باڈی ایک ڈانچھا بن چکا ہے تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ موٹا اور خوبصورت نظر آ جائیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ایک بیسٹ کیپسول ہے ویڈ گن کے لئے اسے کیپسول کا استعمال کرائی جاتی ہے ویڈ گن کے لئے موٹا ہونے کے لئے وزن بڑھانے کے لئے بہترین کیپسول ہے بیوٹی پیس چہرے کو یہ خوبصورت بناتی ہیں جسم کو بھی ساتھ میں خوبصورت بنا دیتی ہیں جگر اور میدہ کی اصلا کرتے ہیں جسم کو یہ فرکشش اور خوبصورت بنا دیتی ہیں کانٹر ایڈکیشن ان لوگوں میں اس کیپسول کو بالکل آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں پریگننسی حمل کے دورانے اس کیپسول کے استعمال نہیں کرائی جاتی ہیں وہ مائے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو وہ ان کیپسول کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں ایسے افراد جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہیں تو وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا ایسے افراد جن کو کوئی بڑی بیماری ہوں تو وہ لوگ اس کیپسول کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں دوزیز میگدارِ خوراک تو اس کا میگدارِ خوراک یہ ہیں روزانہ ایک کیپسول کا استعمال کرے جن کی وزن پچاس کیجی سے کم ہے تو وہ ایک کیپسول کا استعمال کرے اور جن کی وزن پچاس کیجی سے زیادہ ہیں تو وہ لوگ دو کیپسول کا استعمال کریں ایک کیپسول صبح اور ایک شام کو استعمال کروائیں اس کے علاوہ تمام طرف رات اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اٹارہ سال سے کم عمر بچے اس کو بلکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگ ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف معلوماتی انفارمیٹو ویڈیو ہے آپ لوگ جو ایمیٹس استعمال کرتے ہیں پہلے اپنے ڈاکرسز اور رومہ شورا کرے ہیں ہم آپ لوگ کے لئے صرف معلوماتی انفارمیٹو ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ لوگ انفارمیشن کیسے لگی ہمیں کمنٹ کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے پیس بک پیج کو لائک کریں ہمارے ٹک ٹا اکان کو ضرور فالو کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ